کرونا کا زور برقرار مزید سولہ افراد جامحق 169 اموات ملک بھر میں 7993 افراد متاثر پنجاب 3649 سن 2355 خیبر پختنخا 1137 اور بلوچستان میں 376 کیسز 1868 مریض سے سن کے لانگ ڈاؤن میں مزید سختی ڈبل سواری پر مکمل پابندی خواتین بچوں کا استثناء بھی ختم صوبے مزید 52 برامدی سنتی کمپریز کو کام کی مشروط اجازت مل گئی چھوٹے تاجروں کو روٹیشن کی بنیاد پر دکان کھولنے کی تجویز کمیٹی قائم پریس کانفنس میں ایسی کوئی بات نہیں کی جو معاہدے کے خلاف ہو کسی ایک بھی چیز کی خلاف ورزی کی ہو تو ذمہ دار ہوں لوگ ڈاؤن پر مکس سگنل وفاق کی طرف سے آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ محدود رہیں محفوظ رہیں پنجاب بھر میں لوگ ڈاؤن لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے شہر شہر فوجی جوانوں اور پولیس اہلکاروں کے ناکے بلا ضرورت باہر آنے والوں سے پوچھ کچھ خیو پختنخواہ اور بلوچستان میں بھی پابندیاں برقرار اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فسیلٹیز ہیں انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے پاس وہ فسیلٹیز ہیں لیکن جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپرلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا جو پریشر پچیس اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گئے آگے پندرہ اور بیس میں تک اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں مائی تک کیسز زیادہ بڑھنے کا خطشہ کورونا سے ہلاکتیں چھپانے کا تاثر غلط وابا پر سیاست بند ہونی شاہیے زخیران دوزوں کو نہیں چھوڑیں گے لوگ ڈاؤن ڈنڈے سے ناممکن عوام کو خود احساس کرنا پڑے گا وزیر آزم مساجد میں باجماعت نماز، جمعہ اور تراوی کی مشروط اجازت وزو گھر سے کرنا، ماسک پہننا اور ہاتھ نہ ملانا لازم نمازیوں کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ ضروری پچاس سال سے زائد عمر کے افراد نابالک بچے اور بیمار افراد کے آنے پر پابندی اشتماعی سہری اور افتاری کی اجازت بھی نہیں ہوگی علماء سے مشاورت کے بعد متفقہ اعلامیہ خوش آئین صدر مملکت کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے احتیاط ہی محلک ببا کا سب سے موثر علاج ہے واحی سیام کی رحمتوں سے ہر گھر منور بکا فردو آسا شکاوان پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن جزوی بحال آج سے روزانہ لندن مینچیسٹر اور برمنگم کے لیے پروازوں کا آخاز یک طرفہ ریائیتی کی رایا ایک لاکھ دس ہزار روپے یا پانچ سو پچیس پاؤنڈ مقرر یہ کرونا وارس نے مسید سولہ افراد کی جان لے لی تعداد ایک سو انسٹھ تک پہنچ گئی ملک بھر میں متاثر افراد کی تعداد سات ہزار نو سو تیرہنوے ہو گئی آپ کو بتائیں کہ ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ سے ہتیاب ہو چکے ہیں پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں پر کیسز کی تعداد تین ہزار چھے سو اننچاس ہے سندھ میں تئیس سو پچپن خیبر پختونخواہ میں گیارہ سو سینتیس مریض سامنے آئے ہیں بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر تین سو چھہتر کیسز ہیں گلگت بلتستان میں دو سو ستاون افراد کرونا وائرس سے متاثر ہیں اسلام آباد میں ایک سو اکتر کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چوراسی ہزار سے زائد افراد کی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں تو کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے مزید سولہ افراد کی جان لے لی ہے مرنے والوں کی تعداد اب ایک سو انسٹھ ہو گئی ہے ملک بھر میں اگر متاثرہ افراد کی بات کی جائے تو کل تعداد سات ہزار نو سو ترانوے ہے جبکہ صحتیاب ہونے والے افراد کا بھی جو نمبر ہے وہ اچھا ہے ایک ہزار آٹھ سو ارسٹھ افراد ایسے ہیں جو کہ کرونا وائرس سے صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے اور شہریوں کو اس خطرناک وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کے جانب سے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن جاری ہے کس شہر میں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائنگان سے اسلام آس سے اسما شوقت ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی پشاور سے آمیر جمیل کراچے سے شاہمیر خان حمایست موجود ہوں گے جبکہ لاہور سے زاہد عابد ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے سب سے پہلے کراچی چلتے ہیں جہاں شاہمیر موجود ہیں شاہمیر کہے گا وہاں پر بتایا ایجارہ کے سختی کر دی گئی ہے لوگ ڈاؤن میں بچوں اور خواتین کو جو ڈبل سواری پر پابندی سے وہ استثناء تھے لیکن اب پابندی آئیت کر دی گئی ہے کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ جہاں 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 کہیں پہ نرمی کی گئی ہے اس لوگ ڈاؤن میں کاروباری تبقے کے حوالے سے وہیں پہ شہریوں کے لیے سختی بھی کی گئی ہے گزشتہ روز بھی ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا جس میں جو تندور ہیں بیکری والے ہیں اور اس طرح یہ جو اشیاء خورت و نوش کی دکانیں ان کو میں کچھ نرمی دکھائی گئی تھی اس لوگ ڈاؤن میں اور ایس او پیس پر عمل درامت کے بعد جو ان کو کاروبار دوبارہ باہر کرنے کی اجازت دی گئی تھی اسی طرح گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ اعلان سامنے آیا اور ڈبل سواری پر مزید سختی سے اقدامات کرنے کے لیے جو حکمات جاری کیے گئے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرافک پولیس اور پولیس کے ساتھ سا رینجرز کے الکار بھی سڑکوں پہ جو سرگرم دکھائی دے رہے ہیں خواتین اور بچے اس کے ساتھ سا صحافی اور پولیس الکار خود بھی اس سے ڈبل سواری کی جو ہے وہ پابندی کریں گے اس کی خلاف عرضی نہیں کر سکتا اگر کوئی بھی شخص ڈبل سواری پہ موٹر سیکل پہ گھومتا ہوا دکھائی دیا تو اس کے خلاف فوری طور پر کاروائی بھی کی جائے گی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور چالان بھی کیا جائے گا جن جن کو جو وہ سشنا حاصل تا ہے اس ڈبل سواری سے ان تمام پہ بھی اب پابندی کر دی گئی ہے کیونکہ پولیس اکام یہ کہتے ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک جو میسیج دیا جا رہا ہے ڈبل سواری پہ وہ فیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو ٹرافک ہے اس کی روانی بھی کم کرنے کے لیے بارہا اعلانات کیا جائے ہیں اقتماد بھی کیا جائے ہیں لیکن شہری جو ہیں وہ سڑکوں پہ آتے ہیں گھروں سے باہر نکل لے ہیں جگہ جگہ ٹرافک جام ہوتی ہے تو اس پہ بھی جو ہے اس وائرس کے پھیلنے کے خدشات ہوتے ہیں تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ مزید سختی بھی کی جائے گی لوگ ڈاؤن میں اگر شہری خود سے جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ قائم نہیں کرتے اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے تو اس لوگ ڈاؤن میں سختی کی جا سکتی ہے لیکن مرمی نہیں کی جائے گی لوگوں سے بارہا یہ ترخواست کی جاتی ہے کہ وہ ماس پہنے گلفز پہنے فاصلے پر رہے ہیں لیکن عوام ان احکامات کو کسی خاطر میں نہیں لارے شامیر ہمارے ساتھی رہے گا لاہور کا رکھ کر لیتے ہیں زاہد آبے جہاں پر موجود ہے زاہد وزیرالہ پنجاب نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور سڑکوں پر ٹرافک کی روانی دے کر برہمی کا اظہار بھی کیا آپ اس پر کیا دیکھ رہے ہیں کیا ٹرافک کی روانی کچھ کم ہوئی آج جی لاہور میں جو جزوی لاک ڈاؤن کا عمل جاری ہے اس میں یقینا ہمیں عوام کی جانب سے غیر سنجید کی نظر آتی ہے لیکن جو کراچی کے حالات ابھی بتایا جا رہا ہے کراچی میں جس طرح پابندی آئید کر دی گئی ابھی اس قسم کی پابندی تو لاہور میں آئید نہیں کی گئی لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک خاص حصہ ہے عوام کا جو کہ ایسی خلاف ورزیاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایسی پابندیاں پھر لاغو کرنا نہ گزیر ہو جاتی ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی گزشتہ رات جو دورے کیے گیا انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ آٹھ بجے تو تقریباً تمام جو دودھ دہی کی دکانے ہیں گوشت کی دکانے وہ بھی بند ہو جاتی ہیں گروسری سٹور پانچ بجے بند ہو جاتے ہیں ہوتل کوئی کھولا نہیں ہے تو یہ سارے لوگ سڑکوں پر کیوں پھر رہے ہیں کہیں دفتر جانے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ یقین انہیں ایک ایسی صورتحال ہے جس کا عوام کی جانب سے ایک ایسا فضاء پیدا کی جا رہی ہے جس میں حکومت کو سخت فیصلے کرنے پر مجبور کیا جائے اس لیے دن کے اوقات میں تو لوگوں کے سڑکوں پر آنے کی وجہ سمجھاتی ہے آج اتوار ہے آج دفاتر سارے بند ہیں اور ٹرافک انتہائی کم ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں فیملیز جو ہیں وہ سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اور ڈبل سواری بھی ہو رہی ہے گاڑیوں میں زیادہ افراد بیٹھے ہیں جس کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے پولیس موجود ہے قانون نافذ کرنے کے لیے موجود ہیں لیکن وہ چلان کرتے ہیں لوگوں کو جانے دیتے ہیں اب تقریباً پنجاب میں ساڑھے تین ہزار سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں گزشتہ روز چورانوے نئے کیسز آئے پنجاب میں پانچ سو بیاسی کیسز کی تعداد ہو چکی ہے جو کہ یقیناً الارمنگ صورتحالے اختیار کرتی جا رہی ہے حکومت اپنی طرف سے جو کر رہی ہے وہ یقیناً ایسا ایک سیٹ اپ دینے کوشش کر رہی ہے جس میں عوام کو تھوڑا سا رلیب بھی اور سختی بھی ہو لیکن اصل عوام جب تک اپنی ذمہ داری خود محسوس نہیں کرے گی شاید حکومت پھر مجبوراً ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا عوام کو ٹھیک ہے ازاہت ساتھ رہے گا اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں اسماں وہاں پر موجود ہیں اسماں کہیے گا یہ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد کے دو علاقے جن میں چٹھا بختاور اور لوہی بیر شامل ہیں ان کو یہاں سے کیسز کی تعداد بڑی ہے تو ان کو سیل کرنے کا سوچا جا رہا ہے ایک تو ان علاقوں کی سچویشن بتائیے گا دوسرا اوورال کیا سچویشن ہے لوگ ڈاؤن کی وفاقی دار الحکومت میں بلکل وفاقی حکومت نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا تھا اور پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ بہت سے دکانیں ان کو کھولنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اگر بات کر لی جائے مارکیٹوں کی صورتحال کی تو یہاں پر سوشل ڈسنسنگ کو لوگوں کی طرف سے تو نہیں اپنایا جارا لیکن انتظامیہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وقفے وقفے سے پٹرولنگ کی جاتی ہے پولیس کے جانب سے علانات کیے جاتے ہیں کہ سوشل ڈسنسنگ کو اپنایا جائے ہینڈ سینٹائزر کے علاوہ ماسک اور گلفز کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے اسی طرح سڑکوں کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے کہ شہری جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہے حالانکہ آج اتوار کا روز ہے دفاتر سے چھٹی ہے اس کے باوجود سڑکوں پر انتہائی رش بھی دکھائی دے رہے بات کر لی جائے اگر لوہ بیر کے علاقے کے علاوہ ایک اور علاقہ جو اسلامباد کا ہے ان کو سیل کرنے کا سوچا جا رہا تھا تو پی ڈی بلو ڈی کا علاقہ جو ہے اس کو سیل کیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے ایک ہی گھر کے چھے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اس کے علاوہ اسلامباد کے جی سیون کا ایک علاقہ ہے جہاں سے ایک ہی گھر میں ایک افراد کی ایک فرد کی کرونا کے حوالے سے تشخیص ہوئی ہے تو ان تمام علاقوں کو سیل کرنے کا سوچا جا رہا ہے اس کے علاوہ انتظامیہ کی جانب سے دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ سپری بھی کیے جا رہے ہیں علانات بھی کیے جا رہے ہیں لیکن شہری سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں اگر کیسز کی تعداد کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت اسلامباد نے ون سکٹی فائف کیسز کرونا کے ہو چکے ہیں تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ اگر احتیاط نہ بڑھتے گی تو ان کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ بھی ہوگا تو شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کی واحد علاج ہے یہی بارہا کہا جا رہا ہے پشاور کروک کر لیتے ہیں ہمارے صرف موجود ہے زاکر اللہ زاکر گزشتہ ایک ماہ میں خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار سے زائد افراد جو ہیں کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں آمیر یہ بتائے گا کہ پشاور سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے ماہ سیام کی آمد آمد ہے اس تمام تر سیناریو کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں دیکھیں حکومت کی جانب سے اگر اقدامات کی بات کیجئے تو آئے روز اقدامات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے علانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کاروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب تک سترہ سو سے زائد مقدمات جو ہیں مختلف افراد کے خلاف درج کیے جا چکے جبکہ تین ہزار سے زائد افراد کے خلاف قانونی کاروائیاں بھی کی جا چکی ہیں کرونا کے حوالے سے اگر بات کرے تو آئے روز اوائن کی کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک ہزار ستتر کیسز جو ہیں وہ خیبر پختنخواہ میں ریپورٹ ہو چکے ہیں اور جبکہ پشاور میں سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا جو رویہ ہے وہ اب بھی غیر ذمہ داران ہے یعنی آج اتوار کا دن ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر رش ہے اسی طریقے سے افراد جو ہے بڑی تعدادوں میں بازاروں میں موجود ہیں حالانکہ صبح کا ٹائم ہے اور اس وقت زیادہ تر عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیر سے گھر نکلتے ہیں لیکن لاک ڈاؤن کے بعد شہریوں کو یہ ہے کہ جلدی باہر نکل آنا ہے تاکہ جو سختی ہے اس سے پہلے پہلے پورے شہر کا چکر لگا لیا جائے تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری بڑی تعداد میں موجود ہیں ویسے ہی چکر لگایا جا رہے ہیں اور اہم چیز یہ ہے کہ نہ تو ماسک پہنے جا رہے ہیں نہ دستانے پہنے ہوئے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے فاصلے کا احتمام کیا جا رہے ہیں یعنی اسی طریقے سے جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے دوران پشاور کے شہریوں کا رویہ تھا آج بھی ہم وہ اسی طریقے سے دیکھتے جا رہے ہیں دوسری جانب حکام کی جانب سے اگر بات کریں کہ کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں تو نہ صرف مختلف مقامات پر پولیس کھڑی ہے شہریوں کو بار بار تنبی کی جا رہی ہے گھروں میں روکا جا رہا ہے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں لیکن جہاں پر بھی کسی بھی شہری کو مکم ملتے ہیں وہ اس سے فائلہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ گھروں میں رہ کر اکتا گئے ہیں سوشل ڈسٹینسی کا تقاضہ پورا کرنا ہوگا پریونٹیو جو میئرز ہیں سٹیپس ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا ہمارے نمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مختلف شہروں سے آپ سب کا بہت شکریہ